بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے ویلکم کرپٹو ورلڈ ٹو تھاوزن تھرٹین لاسٹ جو آپ کو ویڈیو دی تھی اس ایل اور ٹی پی کے حوالے سے یعنی سٹاپ لاسٹ کیا ہوتا ہے اور ٹیک پروفٹ کیا ہوتا ہے فارکس ٹریڈنگ میں بیک ٹو بیک آپ کو ویڈیو اور ابھی تک جو موجودہ ویڈیو آج چکی ہے وہ آٹھویں ویڈیو اپلوڈڈ ہو چکی ہے آج کی جو ویڈیو ہے یہ نومی ویڈیو ہے اور سٹیپ بھائی سٹیپ آپ کو ویڈیوز دے رہوں اب ہر چیز جو ہے وہ آپ کو بائی کٹس بائی پارٹس میں پانچ سے دس میٹ کی ویڈیو کے اندر ڈیفائن کی جاری آج کے دن کا جو بیسکلی مقصد ہے ویڈیو بنانے کا وہ ہے ایکویٹی ان فاریکس کہ ایکویٹی فاریکس کے اندر رہتے ہوئے ایکویٹی بیسک کیا چیز ہے تو جو لوگ فاریکس ٹریڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ سمپلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بال آئیکن پریس کریں آل پہ ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی تمام نوٹیفکیشن ان کو مل سکیں سمپلی جب آپ چینل پہ جائیں گے پلی لسٹ میں جائیں گے تو پلی لسٹ پہ سب سے پہلے نمبر پہ فاریکس ٹریڈنگ آپ کو بیک ٹو بیک تمام جتنی بھی اس کے اندر ویڈیوز ہیں تمام ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی اویلیبل ہو جائیں گی سب ویڈیوز سٹیپ پائی سٹیپ ہیں آپ ان کو سٹیپ پائی سٹیپ فالو کریں تو ڈیر بڑھتے ہیں اپنے سیکمنٹ کی طرف بیسکلی ایکویٹی ہوتی کیا چیز ہے ایکویٹی کا آپ کو شاٹ کٹ ایک بتا دیتا ہوں جی تو دوستو ہماری جو فاریکس کندر ایکویٹی ہوتی ہے بیسکلی وہ کیا چیز ہے ہمارے جو اکاؤنٹ میں بیلنس موجود ہے اور ایکویٹی جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ایکول نہیں ہیں بیسکلی ایکویٹی ایکول ٹو بیلنس جب پروفٹ اور لاس جو ہے ان دونوں کی بیس کی اوپر آپ کی جو ایکویٹی ہے وہ بیس کر رہے ہیں یعنی اگر آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس موجود ہے پروفٹ میں چلی جاتی ہے اور ٹین ڈالر آپ کی ٹریڈ ہے وہ ٹین ڈالر پروفٹ میں جاری ہے اور ٹریڈ آپ نے اپنی کینسل نہیں کی یا ٹیک پروفٹ نہیں کیا اور ٹریڈ اوپر ہی اوپر جاری ہے تو آپ اپنے بیلنس کے اندر یعنی پروفٹ کر دیں گے تو وہ آپ کی ایکویٹی کے اندر آپ کی ایکویٹی کی اماؤنٹ کے اندر اس چیز کو شو کیا جائے گا سیم لائک اسی طرح جب آپ ٹریڈ لگاتے ہیں اور آپ کی ٹریڈ اگینس چلی جاتی ہے لاؤس میں جانا سٹارڈ ہو جاتی ہے فائف ہنڈر ڈالر کا آپ کا بیلنس موجود ہے بٹ آپ کی جو ایکوٹی ہے اگر آپ کو لاؤس ہوتا ہے ٹین ڈالر کا تو آپ کی ایکوٹی کے اندر جو آپ کا بیلنس آپ کو شو ہوگا وہ چار سو نوے ڈالر یعنی بیلنس کے اندر جو بھی چیز پلس یا مائنس ہو رہی ہے اگر پروفٹ ہے تو وہ پلس ہو رہا ہے اگر لاؤس ہے تو آپ کے بیلنس سے مائنس ہو رہا ہے تو وہ ایکوٹی ہوتی ہے یعنی نفع اور نقصان بیلنس کے اندر جمع یا مائنس کرنے سے آپ کی ایکوٹی آپ کے شو ہوتی رہے گی تو چلیں مزید چلتے ہیں آپ کو ایکوٹی لائف ٹریڈ کے اندر لگا گے تکاتے ہیں کہ ایکوٹی بیسیکلی ورک اس طرح کرتی ہے اور ایکوٹی کے اوپر جو کلکولیشن ہے ہم کس طرح اپنی ایکوٹی کی کلکولیشن نکال سکتے ہیں اور کتنی اند تک جاگے ہم اپنی ایکوٹی کو دیکھتے ہوئے مزید ٹریڈ نہ لگائیں تو بہتر ہو جاتا ہے کتنی اگر ایکوٹی ریمیننگ رہ جاتی ہے تو ہمارا ایکوٹ سیف زون میں ہوتا ہے کتنی ایکوٹی اگر زیادہ زائع ہو جائے تو ہمارا جو ایکوٹی ہے وہ لاؤس میں ہوتا ہے اور ہمیں مزید وہاں سے ٹریڈ نہیں لگانی چاہیے تو چلے شروع کرتے ہیں آپ کو ایک تھوڑا سا ڈیموٹیشن دے دیتا ہوں لائف ٹریڈ کے ساتھ بڑے غور سے دیکھئے گا سمجھئے گا ایکوٹی کے حوالے سے آج میں آپ کا کنسپٹ کلیر کروں گا بیسکلی ایکوٹی ہے کیا چیز تو سمپلی ہم کسی بھی ایک ٹریڈ پہ چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ جانے کے بعد ہم اس کو مارکیٹ ایکزیکویشن پہ کوئی بھی ٹریڈ ہم بڑی کر کے لگا دیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ یہ ہے کیا چیز آپ اگین دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو بیلنس ہے 586.46 ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں 586.46 سائیڈ پہ میں ہلکا سا ریمنٹر کے طور پہ یعنی ہماری جو ایکوٹی ہے اور ہمارا جو بیلنس ہے جب ہماری کوئی بھی ٹریڈ نہیں لگی ہوگی تو ہمارا بیلنس اور ہماری ایکوٹی اور ہمارا فری مارجن یہ تینوں چیزیں بلکل ایکول ہوں گی تینوں چیزیں بلکل برابر ہوں گی تو چلیں چلتے ہیں ابھی ٹریڈ کی طرف ایک بڑی لارٹ کی ٹریڈ لگاتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی اس چیز کی سمجھ آ جائے تو میں اس کو یہاں پہ سیل لیوٹ کا آرڈر دے دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0.22 کی جو ٹریڈ ہے میری ڈاؤن جا رہی ہے یعنی 0.16 ابھی موجودہ میری ٹریڈ جو ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہے اب بیسک ایکوٹی ہے کیا چیز اور فری مارجن جو فری لیول پرسنٹیج ہے یہ کیا چیز ہے اور فری مارجن کیا چیز ہے ہم اس اکاؤنٹ پہ رہتے ہوئے تقریباً 581.2729 تک کا مارجن بھی لے سکتے ہیں اور نقصان بھی لے سکتے ہیں اب آپ کو ایکوٹی آہستہ آہستہ ازیلی کلیر ہوتی جائے گی ایکوٹی کیا ہے یعنی نفع اور نقصان پروفٹ اینڈ لاس ایکوال ٹو ایکوٹی اینڈ ایکوال ٹو بیلنس یہ ایکوٹی کی نشانی ہے تو چلے میں اس کو تھوڑا مزید لاس میں لے کر چلتا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز تھوڑی کلیر ہو جائے کہ ایکوٹی بیسکلی ہے کیا چیز جی تو ایک بڑی لوٹ میں کرنٹلی موجودہ پرائس کی اوپر لگا دیتا ہوں یہاں پہ جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فل وقت زیرو اشاریہ سمتھنگ کی جو ٹریڈ ہے اوپر کی ٹریڈ اور نیچے کی ٹریڈ کو جب آپ پلس کرتے ہیں تو جو بھی آپ کا ایک نفع یا نقصان ہے آپ کے بیلنس میں سے اس کو مائنس کیا جاتا ہے اور وہ آپ کی ایکوٹی باندھ کے آپ کے سامنے شو ہو جاتی ہے کچھ دیر کے لیے آپ اس کو observe کریں آپ اس کو دیکھیں آپ کو idea ہو جائے گا کہ basically میرا کہنا کا مطلب کیا ہے جی تو میں internet connection کو off کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ basic equity کس طرح ہم نے یہاں پر level کر 1.170.72 آپ یہاں پر brokerage کا profit بھی دیکھ سکتے ہیں کہ broker ہمارے سے اتنی بڑی lot کی اوپر کتنا commission لے رہا ہے اور 0.50 کی lot پر ہمارے سے broker نے کتنا commission لینا ہے minus 3.50 کا commission ہمارے سے broker ایک لے رہا ہے اور 0.35 کا commission ہمارے سے ایک لے رہا ہے یعنی قریب قریب کوئی چار ڈالر جو ہیں ہمارے سے broker لے رہا ہے چار ڈالر وہ کر لیں ایک اشاریہ ایک ساتھ یہ اس میں پلس کر دیں اور 0.72 اس میں پلس کر دیں ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ minus 5.74 جو ہے یہ آپ کا موجودہ loss چل رہا ہے جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے 586.46 کے اندر سے 5.74 جو ہمارا وقتی loss ہے temporary اس کو میں نے minus کر دیا ہے 580.72 جو ہے یہ ہماری equity ہے 580.72 آپ دیکھ سکتے ہیں trading view کے پر بھی ہمارے جو equity ہے 580.72 یہ ہماری equity ہے basically profit and loss ان دونوں کو جب ہم equity میں شامل کرتے ہیں تو balance کے اندر سے جب ہم minus یا plus کرتے ہیں balance میں تو وہ ہماری equity ہوتی ہے تو آپ دوستو آپ oires آپ دят پہ موسیقی